ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب شانل کوئین او بون سٹیلو کارڈ ریڈنگ اور آج میں بات کروں گی سشان سنگھ راجپوت کے بارے میں اور میرا یہ سوال ہے کی ہو کل سشان سنگھ راجپوت حالانکہ میں نے اس پر کافی ویڈیو شروع میں بنائی تھی بہت شروع میں جب انیشلی یہ سب چیزیں ہوئی تھی تو ایک دم سے میں نے ویڈیو بنائی تھی لیکن وقت کے ساتھ بہت ساری چیزیں بدلی ہیں اور میں جاننا چاہتی ہوں تھوڑی اور کلیریٹی لینا چاہتی ہوں کیونکہ کافی ویورز ہیں جو مجھے لگاتار بول رہے ہیں کہ میں ایک اور ویڈیو بنائیے سشان سنگھ راجپوت کے اوپر کہ ان کی حتیہ کیسے ہوئی کیا ہوا تو چلیے اسی لئے میں نے کہا میں یہ ویڈیو بناوں تو شروع کرتے ہیں اور پلیز سبسکرائب کریے آپ میرے چینل کو ایک ریڈ کر کا باکس ہوگا سبسکرائب لکھا ہے اس پہ اس پہ کلک کریے اور اس کے بعد آل پہ ضرور کلک کرنا جو بیل کے نیکسٹ ہے اور اس کے کوئی چارجس نہیں ہے it's free of cost please come into my family آپ جوائن کریے مجھے اور مل کر کے آواز اٹھاتے ہیں جسٹس کے لئے ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سشان سنگھ راجپوت کے بارے میں جانتے ہیں کیا ہوا تھا ان کے ساتھ اور who killed سشان سنگھ راجپوت چلیے پتہ کرتے ہیں 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 who killed Sushant Singh rajput the host of Notre Dame please give me the answer who killed him I want to know who killed him please tell me who killed him who killed Sushant Singh rajput who is the murderer who killed him one card for the upper row please one card most significant card for the upper row one most significant card for the upper row hanged man so he was hanged finally he was hanged if you take the literal meaning of it please give me one significant card for the lower row okay this one so he has this secret secret okay so we have all these cards and i will just check them and i will tell you what all happened who killed him کچھ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے اس لئے آپ کو یہ ڈرلنگ کی اور یہ سب آباز آئے گی جو فلیٹ ہے اس میں کچھ کام چل رہا ہے تو سوری اگر آپ کو تھوڑا سا پرابنم لگے تو موسیقی 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 کی ایمیج مجھے لگ رہی ہے انرجی کیونکہ یہ پرسن بہت انٹیلیجنٹ ہے اس پر ایک ایک یہ فیدرز ہے جس سے کچھ لکھ رہا ہے کچھ سوچ رہا ہے یہ بہت انٹیلیجنٹ پرسن ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس یہ فلیگ ہے جس میں یہ کیز کا سیمبل آپ کو دیکھ رہا ہے اس کا مطلب اس کے پاس کچھ ایسا سیکرٹ تھا پھر یہ چاہے سیکرٹ اس کا جو جو پیٹنٹ یہ بنا کرنے والے تھے وہ ہو چاہے یہ ان کے پاس یہ معلوموں کی دشا سالیل کے ساتھ کیا ہوا ہے ان کو سب معلوم تھا تو یہ پرسن سشان سیگھ راجپود ہی ہے اور یہاں پہ یہ جو لیڈی ہے جو ہم نے ابھی یہ لیڈی یہاں پہ یہ ان کو ان کو ٹرسٹ ان کے ساتھ جو بھی غلط ہوا اس کے لئے ان کو انصاف چاہیے تھا یہ آپ دیکھیں دیکھ رہی ہے لگتا ہے برننگ ٹاور کی طرف جو بھی ان کے ساتھ ہوا پھر یہاں یہ ان کے سپیرٹ ہے اب یہ سپیرٹ جو ہے مجھے لگتا ہے سوشانت کو یہ سپیرٹ سمجھ لو یا پھر یہ سمجھ لو کہ سوشانت کو میسیج انہوں نے دیا تھا جو بھی ان کے ساتھ ہوا جسے سن کے سوشانت دسٹرگ ہو گئے ان کو پریشر بھی ہوا مینٹل پریشر بھی ہوا اور اگر آپ اس پہ دیکھیں دھیان سے یہ ہینگڈ مین کا کارڈ ہے ہینگڈ مین مطلب جو 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 لٹکا ہوا ہے جو ہینگڈ ہے تو یہ یہی کچھ کنڈیشن سوشانت کی انہوں نے شو کر دی تھی یہاں یہ چاکو ان کے سر پہ گوسا ہوا ہے مطلب ان کا جو برین ہے وہ سن کر دیا تھا کچھ ایسا کیا تھا کہ یہ سوش سمجھ نہ پائیں ساتھی ساتھ یہ سورج بھی ہے یہاں پہ سورج دیکھ رہا ہے یہ سٹار دیکھ رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں سٹار ستارہ کون ہے کون ہے سپر سٹار ساتھ میں یہ سورج ہے یہاں پہ اور یہ جو چاکو ان کے سر پہ کس نے مارا یہ سٹک ہیں تو یہاں پہ ان کو جب یہ جسٹس کے لئے بلایا کہ بھئی مجھے جسٹس چاہیے تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں یہ سٹک ہوگا ہے کہ یہ کیا کریں کیونکہ یہ جسٹس دلانا چاہتے تھے اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ان کا یہ والی جو نیچے کے جو کارڈز ہیں یہ کافی حد تک کلیر کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ چیز بولی کہ بھئی میں جسٹس دلاؤں گا یہ کارڈ ٹریبل کا کارڈ ہے یہ کارڈ جسٹس کا کارڈ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وکٹری کا بھی یہ کارڈ ہے سکسز اور وکٹری کا کارڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے سمبوڈی ٹریبلنگ سمبوڈی سینڈنگ ہم میسیج تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو لیڈی ہے اس نے یہ میسیج بھیجا سوشانت کو پھر چاہے ٹیلیپیتی کے لئے میسیج بھیجا ان کو سپنے میں دیکھیں کچھ بھی ہوا ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ یہ انسیدنس بھی اور برننگ ڈیول ہوا یہاں پہ ان کو انصاف چاہیے تھا یہاں ان کی سپیرٹ مجھے دکھ رہے دشا سالیرن کی اور یہاں مجھے دکھ رہا ہے کہ انہوں نے کمیونیکیٹ کیا سوشانت سے چاہے وہ ایزا سپیرٹ کمیونیکیٹ کیا چاہے فون کر کے کمیونیکیٹ کیا کیونکہ یہاں پہ اوپر اوپر لکھا ہے موبائل مو بی آئی لی ہو سکتا ہے انہوں نے فون کیا سوشانت کو سننے میں بھی آیا ہے کہ فون کیا تھا تو انہوں نے فون کیا جس کے بعد سوشانت سٹک ہو گئی کہ انہیں کیا کرنا ہے اور انہوں نے سوچا کہ اب اس چیز کو میں آگے پہنچاؤں گا اور انہوں نے لکھ دیا اس کے بارے میں سب کچھ جو ڈائری کے پیجز فٹے ہوئے ہیں اس میں سوشانت نے کچھ ٹریجر کچھ ایسی ہیڈن بات لکھ دی یہ ٹریجر کچھ بھی ہو سکتا ہے جو پیٹنٹ انہوں نے بنانے والے تھے وہ ہو سکتا ہے دشاہ سالیان کی موتس ریجر بھی کوئی انفرمیشن مطلب دونوں چیزیں بھی ہو سکتی ہے تو یہ جو انفرمیشن تھی انہوں نے لکھ دی تھی سیفلی اور انہوں نے ان کو پیشن ہی یہ بہت پیشن ہی تھے سوشانت سنگراج پود انہوں نے بہت پیشن میں اگریشن میں بول دیا گصے میں اپنے دوست کو بتا دیا کہ وہ ان کو ریویل کریں گے ان کو بتائیں گے ان کے بارے میں اور یہی سے شروع ہوا سوشانت کی مرڈر کا پورا پلان اور اس کے بعد انہیں مار دیا گیا تو یہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ جو برننگ ٹاور ہوا ٹاور مومنٹ ہوا مطلب دشاہ سالیان کا جو انسیدنس ہوا اس کے بعد جو دشا تھی اس کو انصاف دلانا تھا دشاہ کی سپیرٹ جو تھی یا تو ہو سکتا ہے دشاہ نے بھی ان سے کانٹیکٹ کیا ہو موبائل کے تھو کانٹیکٹ کیا تھا یہ ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے فون کیا تھا سوشانت کو لاسٹ کال جو تھی ان کی اور یہاں پہ سوشانت سٹک ہو گئے انہیں لگا اب میں کیا کروں لیکن یہاں پہ بہت involvement تھا اگر میں یہ کارڈ آپ کو دکھاؤں تو اس کارڈ میں آپ کو یہ images دیکھیں گی یہ دیکھیں یہ father ہے یہ son ہے اور یہ یہاں پہ جو چاکو ہے ان کے سر میں گھسا رکھا ہے ساتھ میں یہ سب لوگوں نے مل کر کے ہی یہ سب کیا اور یہاں پہ دیکھیں یہ ساپ کی طرح یہ لیٹے ہوئے جو موب نہیں کر سکتے بس رینگ سکتے ہیں کچھ ایسی ہی حالت کرتی تھی انہوں نے شوشانت کی کہ وہ بس رینگ سکتے تھے وہ نہ تو ہاتھ چلا سکتے تھے اپنی نہ پیر یعنی کہ ان کے ہاتھ اور پیروں کو مارا توڑ سٹک سے کسی چیز سے مار کے ان کو توڑا گیا ہے مارا گیا ہے تو یہ چیز یہاں مجھے دکھ رہی ہے ان کے سر کو سن کیا گیا ہے ہو سکتا ہے کوئی دوائی ایسی ان کو پلائی گئی ہو جس سے کی وہ اپنی باڈی کو موو نہیں کر پا رہے تھے اور پھر ان کے ساتھ یہ ان کا مرڈر کیا گیا ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں انہوں نے یہ سیکرٹ اپنی ڈائری میں لکھا تھا یہ شور ہے لکھا تھا انہوں نے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کیونکہ ایگریشن میں تھے گسے میں تھے ڈائری میں لکھ تو دیا تھا لیکن کیونکہ وہ گسے میں تھے تو انہوں نے یہ بات اپنے کسی دوست کو بتا دی اور یہ دوست ان کے روم میٹ ہی تھا ان کے گھر کے اندر ہی تھا یہ باہر کی فوٹو ایمیج نہیں ہے اور یہ جو سرونٹ ہے یہاں پہ اس نے یہ باتیں سن کے آگے جو مرڈرر سے انہیں بتا دی اور پھر اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ کارڈ یہاں پہ آئے گا یہ یہاں اور یہ یہاں اور پھر یہ ہوا ان کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ چیز سمجھ میں آ رہے ہے کی who killed سشان سنگ راج پوت connected with دشا سالیان سے ہی connected ہے یہاں پہ دشا سالیان کے ساتھ tower moment جو ہوا جو building میں جو بھی ان کے ساتھ ہوا اس کے بعد انہیں انصاف چاہیے تھا ان کی جو spirit تھی یا انہوں نے خود یا spirit جو تھی انہوں نے سشانت کو contact کیا mobile کے through air کے مادیم سے سشانت کو ساری information پتا چل گئی انہوں نے اس کو diary میں لکھا اور کیونکہ وہ گصے میں تھے fiery feel کر رہے تھے گصہ fire انہوں نے یہ گصے میں آ کے یہ بات بول دی اپنے دوست سے جو گھر کے اندر ہی موجود تھا ساتھ میں یہ نوکر یہاں پہ ہے اس نے سب سن لیا اس نے جا کے بتا دیا ان لوگوں کو یہ جو sun دیکھ رہے ہو یہ جو دو images ہے father sun کی ساتھ میں یہ جو star ہے یہاں پہ تو یعنی چار لوگ involved ہیں یہاں پہ clear دیکھ رہا ہے father sun star and this sooraj تو یہاں پہ چار لوگ involved ہیں جنہوں نے سشانت کی condition ایسی کر دی کہ وہ سامپ کی طرح جیسے سامپ ایک رینگتا رہتا ہے نہ ہاتھ چلا پاتا ہے نہ پیر تو یعنی جو یہ cover news آ رہی ہے کہ ان کے ہاتھ نشیلی دوا پلائی گئی ہو جس نے ان کے cnc central nervous system کو سن کر دیا اور وہ سن ہونے کے وجہ سے وہ اپنے ہاتھ پیر کسی بھی چیز کو move نہیں کر پا رہے تھے اور پھر ان کی finally انہوں نے اس کو مار دیا کیسے مار دیا اس کا جواب بھی اسی کارڈ میں ہے hanged man سمجھ رہے ہیں مطلب یہ پورا مرڈر کا بتا دیا یہاں پہ ناستو ڈائمیس نے کہ یہاں پہ یہ دونوں involved ہیں یہ involved ہے یہ مرڈرر ہے 1 2 3 and 4 4 مرڈرر 1 2 3 4 چار لوگ تھے جن کی مین ساجش تھی پہلی بات دوسری بات کہ یہاں پہ یہ جو پرسن نہیں سوشانت ہے لگ بگ ان کا اگر آپ فیس دیکھیں دھیان سے تو ان کے فیس پہ بھی داڑی ہے لگ بگ ویسا ہی فیس ہے چاکو سر میں لگنے کا مطلب ہے ان کے دماغ کو سن کر دیا گیا تو دھوائی سے ٹھیک ہے پھر یہ جو ساپ جیسی باڈی دکھ رہی ساپ جو ہوتا ہے وہ کرول کرتا ہے وہ چل نہیں پاتا کچھ ایسی حالت کر دیتی سوشانت کی اور پھر یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراپ ہے یہ ہے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ گھر کے اندر کا ہی سین ہے اور ایسا ان کے ساتھ کیا گیا ساتھی ساتھ یہاں میں دیکھتی ہوں مطلب یہی سب جو ہوا ہے پھر بعد میں انہیں ہینگ کر دیا گیا یہ کہہ دیا گیا کہ وہ ہینگ ہو گئے اپنے ہف سوسائٹ کر لی تو پورا انسر ہے اس کارڈ میں تو یہ کمپلیٹ مرڈر ہے ان کا مرڈر ہوا ہے اور انہی لوگوں نے کل کیا ہے کن لوگوں نے کل کیا ہے یہ ہمارے سوال کا جواب ہے یہ انوالڈ ہے فادر سن یہ سورج یہ ستارہ سپرسٹار اور یہ سوشانت اور یہ ان کو برین ان کا سن کیا گیا اور پھر ان کے ہاتھ پیروں کو توڑا گیا مارا گیا تاکہ وہ ہل بھی نہ سکیں اتنا سن کر دی باڈی ان کی اور پھر ان کو ہینگ کر دیا گیا the hanged man so this is what happened with سوشانت سنگھ راجپورت and this is how he was killed so yes there is a clear link between his death and Disha Salayan's death no one can deny it no one can deny it be it any theory coming in the market کوئی بھی theory آ رہی ہے trust مت کریے کیونکہ repeatedly یہ چیز مجھے آ رہی ہے readings میں کی ان کا link تھا Disha Salayan کی death سے انہیں کچھ چیزیں معلوم تھی جو انہیں ڈائری میں لکھ دی تھی اور کچھ چیز ایسی تھی جو ان کے دوستوں نے دوست جو تھے انہوں نے دشمنوں کا کام کی اور جا کے یہ خبر پہنچا دی آگے تو چلیے یہی ہے story اور thank you so much for watching me آپ کی اور بھی جو سوال ہوں سوشان سے related اگر آپ جاننا چاہتے ہو تو آپ مجھے جیسے آپ whatsapp کرتے ہیں آپ کریے میں کوشش کروں گے کہ میں ان کے آنسر کروں thank you so much for watching me and please subscribe to my channel if you really like my readings and my whatsapp number is 9899000366 and only for personal readings you can whatsapp me if you want personal reading and if you want to share anything related to سوشان سنگھ راجپود like if you want to ask any question like if you want me to do a reading for him then you can ask وہ آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ مجھے کوئی بھی unnecessary message اس پہ نہ کریں کیونکہ already بہت سارے messages اس پہ ہوتے ہیں اور جو کچھ لوگوں کے readings messages آتے ہیں وہ overseen ہو جاتے ہیں ان کو میں دیکھ نہیں پاتی miss ہو جاتے ہیں مجھ سے تو تھوڑی سی میرے پہ please مہربانی کیجئے کہ آپ مجھے to the point messages بھیجیں مجھے کسی اور message کو مجھے بیناو